بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں 1.2 ایکسرسائز کی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ ڈیفنیشن کی تھی کمپوزیشن آف اور فنکشن اور انورس آف اور فنکشن اور ان کی کس طرح ڈومین اور نینج فائنڈ کرتے تھے جیسا کہ آپ کے چیکٹر کا نام ہے فنکشن اینڈ لیمٹس تو آج ہم نے جو ٹوپک پڑھنا ہے فنکشن کے اوپر تو میں نے آپ کو پہلے ایک لیکچر دے دیا ہے فنکشن کی ڈیفنیشن سارا کچھ کروایا لیکن آج جو ہم نے ٹوپک پڑھنا ہے وہ ہے لیمٹ آف آف فنکشن اب بات یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس لیمٹ کیا چیز ہوتی ہے تو دیکھیں میں نے آپ کو فنکشن کی ڈومین اور رینج فائنڈ کرنا بھی بتائی جیسا کہ میں ایک فنکشن نکھتا ہوں یہاں پہ کہ ایکس مائنس ایکس کے اے مائنس فور ڈیوائیڈڈ بائے ایکس مائنس ٹو اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کی جب ڈومین بتائی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ٹو کے اوپر ڈیفائن نہیں ہوتا ٹو کے اوپر ہمیں انڈیفائن ویلیو دیتا ہے اب کچھ فنکشن ایک ویلیو کے اوپر انڈیفائن ہوتے ہیں کچھ ایک سے زیادہ ویلیوز کے بھی اوپر انڈیفائن ہوتے ہیں ان کو ڈیفائن بنانے کے لیے اس ویلیو کے اوپر ہم لیمٹ کا کمسٹ لے کے آتے ہیں جیسا کہ ہم اس کے ساتھ اگر میں لکھتا ہوں لیمٹ ایکس اپروچیس ٹو ٹو مطلب کی یہ ٹو کے اوپر ڈیفائن نہیں ہے لیکن اگر میں لیمٹ ہی خوز کر کے اسے حل کروں تو یہ ٹو کے اوپر بھی ہمیں آنسر دے گا اب یہ ایکس اپروچیس ٹو جیسا کہ ہمارے پاس ایک ریل لائن ہوتی ہے اگر کہتا ہوں زیرو یہاں پہ یہاں پہ وان اور یہاں پہ ٹو ہے اب ایکس اپروچ کر رہا ہے یہ ٹو کے ایکول نہیں ہے مطلب کہ یہ اپروچ اس سائٹ سے بھی کر سکتا ہے یہ اس سائٹ سے بھی کر سکتا ہے یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس لیفٹ سے ہی کرے یا رائٹ سے ہی کرے کہ دونوں سائٹ میں سے کسی بھی سائٹ سے اپروچ کر سکتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ٹو نہیں ہوگا ٹو کے بلکل قریب ترین ویلیو ہوگی جس کے اوپر یہ فنکشن ڈیفائن ہوگا جیسا کہ اگر میں ٹو پوٹ کرتا ہوں تو یہ انڈیفائن ہو جاتا ہے اگر میں ون پوائنٹ نائن 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 یعنی کہ ٹو کے بلکل قریب ترین ویلیو کو کرو تو یہ ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیفائن آنسر دے گا تو لیمٹ بیسیکلی ہمارے پاس یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ اپروچ تو کرتا ہے اس نمبر کو لیکن اس کے ایکول کبھی بھی نہیں ہوتا تو ہمارے پاس یہاں پہ اس کو دیفائن بنانے کے لئے ہم x approaches to 2 یعنی کہ limit کا concept لے کے آتے ہیں اب اس کو اگر ہمیں solve کرتا ہوں تو دیکھیں limit x approaches to 2 اس کو میں لکھ سکتا ہوں x minus 2 x plus 2 divided by x minus 2 یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا پھر ہم x کو یہاں پہ 2 put کر دیتے ہیں 2 plus 2 is equal to 4 ہمیں آنسر مل جاتا ہے تو بیسیکلی ہم value تو وہ put کرتے ہیں x کی لیکن یہ اس کے equal نہیں ہوتا یہ اس کو approach کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ limit کی definition میں بھی یہی لکھا ہوں کہ let a function f of x be defined in a open interval near the number a کہ ہمارے پاس جب کسی open interval میں کسی number پہ وہ define ہو رہا ہے جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ near about ہے جسے number پہ وہ define ہو رہا ہے if x approaches to a from both left and right sides کہ وہ ادھر سے بھی approach کر سکتا ہے ادھر سے بھی approach کر سکتا ہے وہ آگے کہتا ہے کہ f of x approaches a specific number l then l is called the limit of f of x as approaches a مطلب کہ x approach کر رہا ہے a کو اگر میں یہاں پہ 2 کو کہہ دوں یہ a ہے اور جو ہمیں answer ملے گا اسے میں l بول لیتا ہوں یعنی کہ یہ ہمارے پاس answer ہے وہ کہتا ہے کہ l is called the limit of f of x as x approaches to a یعنی کہ x جب a کو approach کرے گا تب ہمیں define answer ملے گا a اس نے کہاں سے لیا وہ value لی جس کے وہ اس interval میں سے بھی جس کو equal تو x نہیں ہے لیکن صرف اس کو approach کر رہا ہے یہ ہمارے پاس تھی limit کی definition اور اس کا basic concept کے limit ہم کیوں use کرتے ہیں اور اس سے آگے کچھ theorem ہیں جو کہ ہم questions میں بھی use کریں گے exercise کا آج کے lecture میں ہم first question کریں گے باقی جو آگے والے question ہیں وہ جیسے جیسے پیچھے سے میں definition clear کرتا جاؤں گا اور theorems اور examples کرو ہوں گا تو ان سے related ہیں پھر ہم وہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے جیسا کہ first theorem ہے اگر دو function چلیں یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو questions کی شیئر میں کرواتا ہوں کہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس دو function ہیں f of x اور g of x درمیان میں plus بھی آسکتا ہے minus بھی آسکتا ہے تو limit اس کے اوپر apply ہو رہی ہے تو وہ limit الگ سے apply ہو جائے گے f of x کے اوپر الگ سے اور g of x کے اوپر الگ سے for example first question آپ کے پاس اس کا جو solution میں لکھتا ہوں first question کا تو دیکھیں اگر میں کہوں یہ آپ کے پاس f of x ہے یہ آپ کے پاس g of x ہے درمیان میں plus آ رہا ہے یہ ایک ہی limit apply ہو رہی ہے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں limit x approaches to 3 2x plus 4 اس کو میں لکھ سکتا ہوں limit x approaches to 3 2x plus limit x approaches to 3 4 اب یہاں تک میں نے اسے لکھ دیا اس کے بعد اب next theorem یہ تو تھا first theorem جو میں نے یہاں پہ apply کر کے بھی دکھا دیا اب next theorem وہ کہتا ہے if k is any real number k کوئی بھی real number constant value ہو سکتی ہے اگر وہ f of x کے ساتھ multiply ہو رہی ہے تو limit کیا کرے گی اس کو باہر نکال دے گی اور خود f of x کے اوپر یعنی کہ variable کے اوپر مارے پاس apply ہو جائے گی جیسے یہاں پہ دیکھیں اگر میں کہوں یہ مارے پاس k ہے یعنی کہ real number constant value تو اس کا کیا ہے گا 2 باہر limit x approaches to 3 یہاں پہ آ جائے گا x یہاں پہ ویسی نہیں x دیا ہوا تو یہ ہمارے پاس ویسی 4 ہی آ جائے گا اب اس کو solve کریں x کی لگا پہ 3 put کر دیں تو 2 into 3 plus 4 یہ 6 ہو جائے گا 6 plus 4 is equal to 10 آپ کے پاس اس questions کا آنسر آ جائے گا theorem کو use کرتے ہوئے یہ میں نے first 2 theorem یہاں پہ use کی ہیں اب بات آتی ہے ہمارے پاس third 4 اور 5 theorem یہ کہاں بھی use ہوتے ہیں یہ بھی باقی questions بھی use ہوتے ہیں اب question number 2 ہے اس کا 2 part 1 کا question number 1 کا 2 part جو ہے وہ بھی same 1 کی طرح ہے یہ وہ یہاں پہ میں نے نہیں لکھا اب question number 3 ہے 3 part جو ہے اس میں دیکھیں اس کے solution میں اس کا لکھا ہوا ہے limit x approaches to 3 اب دیکھیں square root ہے square root کو میں x square plus x plus 4 whole power 1 over 2 بھی لکھ سکتا ہوں square root کو تو اب دیکھیں اس میں ہم theorem کونسا use کریں گے اس میں last وڑا theorem دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس function کی whole power n ہو تو کیا ہوگا limit اندر اپلائی ہو جائے گی وہ limit کی power بھی بن جائے گا مطلب جیسا کہ دیکھیں جیسے یہ whole power 1 over 2 ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا limit x approaches to 3 x square plus x plus 4 whole power 1 over 2 یہ اس theorem کا use ہو گیا اب ہمارے پاس یہ whole power 1 over 2 ہو گی اب یہاں سے جو use ہوگا وہ پھر first theorem کا f of x g of x کو یہ h of x تیسری value بھی آگے تینوں کے اوپر الگ الگ limit apply ہوگی جیسا کہ first cube apply ہوتی ہے limit x approaches to 3 x square plus limit x approaches to 3 x plus limit x approaches to 3 4 whole power 1 over 2 جب اس کے اوپر apply ہوگی تو 3 3 آ جائے گا x کی جگہ پہ اور 3 کا square ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 9 یہاں پہ ویسی 3 آ جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس plus 4 اور whole ہمارے پاس آ جائے گا 1 over 2 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 16 16 کا square root equal to 4 answer ہمارے پاس یہاں پہ اس question کا آ جائے گا یہ تھے اس کا تھرڈ پارٹ اب ہم نے 1 والا theorem بھی use کر دیا 2 والا بھی 5 نمبر بھی اب ہم use کرتے ہیں theorem number 3 اور 4 کہ یہ کہ وہاں پہ use ہوتے ہیں جیسا کہ question number 1 کا 4 part ہے اس میں دیکھیں اب 2 3 اس میں theorem use ہوں گے اس نے رکھتا ہے کہ limit x approaches to 2 x square root آپ دیکھیں 2 function آگے اس نے کہا جب 2 function آپس میں multiply ہو رہے ہوں تو limit اس کے اوپر الگ الگ رہی ہو جاتی اور درمیان میں multiple کا sign ویاسی رہتا ہے مطلب اگر میں کہ ایک function یہ ہے اور ایک function یہ ہے تو اس کے اوپر theorem use کروں limit x approaches to x آجائے گا اور limit x approaches to x square minus 4 square root square root کو میں لکھ سکتا ہوں 1 over 2 اب دیکھیں یہ تو یہاں پہ direct وٹ ہوگے ہمارے پاس 2 answer دے دے گا اب اس میں پھر دوبارہ یہ ویاسی حسنی ہوگا مطلب whole power limit اندر چلی جائے جیسا کہ یہ آپ پاس آجائے limit x approaches to 2 x square minus 4 whole power 1 over 2 اس سے آگے limit اس کے اوپر الگ سے پھر الگ سے پھر ان کو حل کر سکیئر روک لے 2 کے ساتھ آپ ملٹی پھر دیں گے تو یہ پسن بھی آپ کا solve ہو جائے گا اب بات آتی ہے last part اس کا جو 6 ہے 5 پھر اسی طرح تھا وہ بھی میں یہاں پہ نہیں لکھا اب 6 part میں دیکھیں اس نے کہا limit x approach 2 minus 2 2 x cube plus 5 x divided by 3 x minus 2 وہ کہتے اس کو solve کریں دیکھیں جو last part ہے theorem 4 اس میں کہتا limit apply ہو 2 function divided ह concept is उपर वाले function पे अलग से apply हो जाए जाए जैसा कि इस में limit x approaches to minus 2 उपर वाले function पे अलग से apply डग दी divided by limit x approaches to minus 2 3 x minus 2 नीचे वाले function पे अलग से apply होगी अब आप क्या करेंगे इसके उपर first theorem वाला उसरेगे first theorem फिर constant पहले और उसरफ variable पे उपर apply हो जाएगा और फिर दो नीचे भी उपर भी यही process करके आपके पास इसका result आदेगा यह था first question अब मैंने वहां के काउडरा में कुछ रिखे हैं के something important result वो आपने याद रखने हैं अब वो result हमारे पास क्या है वो यह होती है के अगर अगर निम्ट एक्स अप्रोच इस टू प्लस माइनस इंफिनिटी ए ओवर एक्स वो कहता है यह 0 को इंफिनिटी इस इक्वाल टू जीरो होता है याद रखना something ओवर इंफिनिटी इस इक्वाल टू जीरो आशर देगा इस से जो next some question करेंगे और निम्ट प्रोपर्टी बगरा इसके बाद बात आती है वो कहता है कि अगर इस एक्स की कोई पावर भी हो जाए पी कोई भी निम्बर हो सकता है 12345 कुछ भी हो सकता है वो कहता है तब भी आपके पास ये 0 ही answer देगा इसके बाद वो कहता है कि अगर आपके पास limit x approaches to infinity हो तो e raise to power x आपको 0 answer देगा ठीक हो गया यानि कि x approaches to infinity e raise to power x is equal to 0 अब यह एक बात हो याद रखना वो कहते कि अब हम limit इन questions पे यूज करते है जहां पे direct value put करने से 0 by 0 answer आता है इस तरह का answer जो बनता है हम वहाँ पे limits का concept यूज करते हैं मतलब के ऐसे मैंने question रिछाता x square minus 4 divided by x minus 2 देखें इसमें जरना 2 direct put करता हो तो 2 का square 4 4 minus 4 0 divided by 2 minus 2 0 अब यहां पे limit का concept यहां पे हम ले कि आते हैं यह था आज का lecture जिसमें हमने limit की definition और उसके थियूरंस और exercise का first question किया और उसके part और थियूरंस का वेनिया को use भी रहा इंशालला हम next lecture में अगले question भी करेंगे और उससे relative kitchen जो थियूरंस जो भी यूज करेंगे और उनको solve करूँगा आपको with examples और फिर आगे हम उसका exercise में use करेंगे तब तक कि यह analysis